اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 10 ایسی فیمیلز کریکٹر کے بارے میں جو کہ جو جوٹسو کائسن میں بہت زیادہ پاپولر ہیں اگر آپ نہیں جانتے جو جوٹسو کائسن کو تو آپ انہیں دیکھنے کے بعد جو جوٹسو کائسن کی سیریز دیکھنا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سرٹ کرنے سے پہلے اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہے پیٹریون کا اسے کلک کر کے آپ میرے میمبر بن سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ابیلٹیز پرسنیلٹیز اینڈ ایجیز آف دا کریکٹر اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جاپان کے اندر اگر ہم سکسٹین ایج کی بات کر رہے ہیں تو دوسرے کنٹریز میں سکسٹین سے ایٹین ایج ہو سکتی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے کریکٹر سے جس کا نام ہے مارکی زین جس کی ایج سکسٹین سے سیونٹین یئرز کی ہے اگر ہم مارکی زین کی بات کریں تو اس نے کافی زیادہ پاپولیریٹی حاصل کی ہے اس جے جے کے سیریز کے اندر جو کہ ٹوین سسٹر ہے مائی کی یہ گرزٹ ٹیکنیک بہت زیادہ کم رکھتی تھی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کافی زیادہ میند کی اور اپنی فیزیکل پاور کو بڑھاتے ہوئے جود جود سو سکولر بن گئی اگر اس کی پرسنیلٹی کی بات کی جائے تو یہ ہیڈ سٹرونگ اور سٹریٹ فارورڈ ہے سیکنڈ ہمارا کریکٹر ہے یوکی سوکومو جس کی ایج میڈ تھرٹیز میں ہے اس کے اگر فیم کی بات کی جائے تو اسے سیکنڈ نمبر دوں گی میں اگر اس کی پرسنیلٹی کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی زیادہ چل والی ہے کہ یہ پلی فل پرسنیلٹی رکھتی ہے بے چین اور چنچلی چنچل کا ورڈ میں جو بہت ہاں سارا تھا خیر پلی فل ہے اس کی اگر ہم انٹروم میں تھوڑا سا آئیں کلوز فرینڈ تھی کوجو ساتورو اور سوگورو کیتو کی اگر نام غلط پڑھ رہی ہیں تو معذرت ہے اسے اگنور کر لینا اور اگر ہم اس کی فائٹ کے دوران کی بات کریں تو یہ جنگ کے دوران بھی بہت زیادہ پرائٹ اور چیئر فل رہتی ہے تھرڈ ہے ہمارا مائی مائی جو کے میٹ تھرٹیز میں ہے اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے کیونکہ اس کی لک بہت ہی اچھی ہے اور اس کی انٹرسٹ ایسا ہے کہ یہ دوسروں کی پاور اور پوٹنشل دیکھنے میں کافی زیادہ انٹرسٹیڈ ہے بڑ اس کی پرسنیلٹی کی بات کی جائے تو یہ آپ کو تھوڑی سی کم پسند آئے گی کیونکہ یہ جنگ میں جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ دور رہنا پسند کرتی ہے مگر اگر اسے اپنا فائدہ دیکھے تو یہ واقعی میں تمہاری مدد کرے گی اور اس کو پتہ ہے کہ اسے کیا چاہیے اس لئے یہ بالکل بھی نہ ہچکے چاہتی وہ سب حاصل کرنے فورتھ ہمارا کریکٹر ہے نوبارا یوگی ساکھی سکسٹین یئرز ہے یہ خافی زیادہ فیمس ہے اور ہر کوئی جانتا ہے اس کو اگر سیریز نہیں بھی دیکھی تو اگر اس کی پرسنیلٹی کی بات کی جائے تو یہ آؤٹسپوگن کانفیڈنٹ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریش نیچر کی ہے اگر ہم اس کریکٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ شیبو یا انسیلنٹ کے بات بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی برے حالت ہو گئی تھی اس سیریز کی کہ لوگوں نے ہوب کرنا شروع کر دی کہ یہ پھر واپس آئے گی کسی سٹوری کے اندر بہت ہی اچھی پرسنیلٹی کے ساتھ فائیف کریکٹر کی بات کی جائے تو وہ ہے یوتا ہی مول لوری تھرٹی ون یئرز یہ کریکٹر کافی زیادہ اچھا ہے بڑ یہ آف سکرین بھی رہا ہے اس کے اندر پرسنیلٹی ہے ڈھنڈا مزاج اور ڈھی رچ میرے خیال میں نے انڈیا کے ورڈ یوز کرنا شروع کر دی ہے بڑ اگنور کریں اور یہ کافی زیادہ رسپیکٹ کرتی ہے تمہارا اگر اس کی انرجی کی بات کی جائے تو اس کے پاس ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ ایک ایریا کے اندر ہی یوز ہوتی ہے اگر ڈائریکٹلی کہا جائے تو یہ ایمپلی فائی کر سکتی ہے سی ای آف این ای ویلنگ سکولر کی اسی وجہ سے یہ کافی زیادہ مدد دیتی ہے بیٹلز کے اندر سیکس کرکٹر ہے ہمارا شوکو لائری ٹوینٹی نائن یئرز یہ فیمیل کرکٹر کافی زیادہ اچھا ہے بڑ یہ بھی آف سکرین ہے یہ پرائمری ڈاکٹر ہے جو جوبسو ہائی کا جس کے سکل بوت ہیں سکولر کی بھی مطلب میجیکل پاورز بھی ہیں اور میڈیسنز بھی اس کرکٹر کی پرسنیلٹی کی بات کی جائے تو یہ لیڈ بیک اور کھول پرسنیلٹی رکھتی ہے اور ایک اور خاص بات کہ یہ بھی کلاس میٹ ہے گو جو اور گیتوں کی اور اسے کافی زیادہ پسند ہے کہ جب ٹائم ملے تو یہ انہیں ٹیز کر سکے اس کی ایک بری عادت ہے کہ اس نے بچپن میں ہی سموکنگ سٹارٹ کر دی تھی سیونتھ ہے ہمارا مائزن جو کہ سکسٹین سے سیونٹین ویئرز کی ہے مائزن ہم نے فرسٹ کریکٹر جو ماں کی بتایا تھا اس کی سیسٹر ہے اس کے پاس کافی زیادہ کم کرسٹین ایجی ہونے کی وجہ سے اس کے کلین نے اسے بہت زیادہ میسٹریٹ کیا تھا یہ اپنی بہن کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے کہ یہ اسے واپس لانے کے لیے بہت زیادہ پوششے کرتی ہے اور اپنی پاور کو بھی پڑھاتی ہے اس کی پرسنیلٹی کی بات کی جائے تو یہ روڈ بیہیوئر دکھایا جا رہا ہے بٹ یہ روڈ بیہیوئر کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ یہ پاسٹ کے اندر بہت زیادہ کچھ دیکھ چکی ہوتی ہے ایٹ ہمارا کریکٹر ہے کاسومی میبا یہ سیونٹین یئرز کی ہیں اور اسے کافی زیادہ فیم ملا ہے اس کی پرسنیلٹی کی بات کی جائے تو یہ کائنڈ ہرٹیڈ اور ہارڈ ورکنگ ہیں ان کے پاس کوئی سپیشل پاور تو نہیں ہے بٹ یہ اگر بیٹلز ہوں تو اپنی جان بھی دے سکتی ہیں اور یہ ہم سب کی طرح گوجو کی بہت ہی بڑی فین ہیں بٹ ان کا ایم مین کیا ہے کہ منی ارن کرنی ہے نائنٹھ ہے ہمارا مومو نشی میہ ایٹین یئرز کی ہیں یہ بہت زیادہ اچھی اپیلیٹیز کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ بیٹلز کے دوران یہ ایکوال آتی ہیں اور ان کی پرسنیلٹی کی ادبات کی جائے تو یہ ریزرڈ اور کوائٹ رہتی ہیں ٹینٹھ ہے ہمارا یوروزو جو کہ پلس تھاؤزنٹ یئرز ہیں بہت ہی زیادہ امار ہے ان کی ان کا کرکٹر کافی زیادہ فیمس ہے بٹ یہ بہت ہی بورا پرسنیلٹی کے ساتھ ہیں یہ کافی زیادہ سی ملے ہیں سکونہ سے ساتیس فیکشن کے لیے وہ سب کام کرتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اگر میری انفو تھوڑی سی پریک ہوئی ہے بیچ میں کچھ غلط ہے تو معذرت کیونکہ کیونکہ مجھے کافی زیادہ مشکل ہوئی ہے یہ پوری سرچ کمپلیٹ کرنے میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ